ہالو فرینز آپ سب ہی کو ہماری طرف سے بہت بہت سواگت ہے فرینز آج ہم ایمز راجکوٹ کے دو ہزار بائیس کا فرسٹ راؤنڈ کاؤنسلنگ کے بارے میں کچھ جان کر ہی حاشل کریں گے تو چلیئے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو فرینز اس ویڈیو میں ہم آل کیٹیگری کا کٹ آف اور رانک مارکس سب کچھ کور کیا ہے آشا کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئے گی فرینز ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی دبا لینا تاکہ آپ کو اگلے ویڈیو کا سوچنا جلدی مل سکے ایمز راجکوٹ میں اس سال پچھلے سال کی رانک اور مارکس کی طلنا میں کس کٹوگری کا ہائی ہوا ہے تو کس میں کم ہوا ہے پھر بھی کہیں تو ایمز کا ڈیمانڈ اب بڑھنے لگی ہے کیونکہ ایمز اب ایمز نہیں رہا یہ اب برانڈ بندیا ہے یہاں کی کٹ آف دیکھیں تو اس سال یعنی دو ہزار بائیس میں پہلی راؤنڈ کا کلوزنگ رانک جینرل کیٹوگری کے لیے دو ہزار ساتھ سو مبے تھا اور چھ سو ساٹھ مارکس لانے والے سٹوڈنٹ کو یہاں پر ایم بی بی ایس میں ایڈمیشن ملا ہے ٹھیک اسی طرح پہلی راؤنڈ کا کلوزنگ رانک او بی سی کیٹوگری کے لیے تین ہزار چھ سو اٹھتر تھا اور چھ سو پچپن مارکس لانے والے سٹوڈنٹ کو یہاں پر ایم بی بی ایس میں ایڈمیشن ملا ہے ایس سی کیٹوگری کے لیے پہلی راؤنڈ کا کلوزنگ رانک اٹھائیس ہزار آٹھ سو تیرہ تھا اور پانچ سو چوراسی مارکس لانے والے سٹوڈنٹ کو یہاں پر ایم بی بی ایس میں ایڈمیشن ملا ای ڈی 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 ڈ ٹین لاکھ انتالیس ہزار چار سو پچانوے تھا اور دو سو نبے مارکس لانے والے سٹوڈنٹ کو یہاں پر ایم بی بی ایس میں ایڈمیشن مل گیا ہے ایس سی پی ڈبلو ڈی کیٹوگری کے لیے پہلی راؤنڈ کا کلوزنگ رانک چھ لاکھ اکیانبے ہزار سات سو اکیس تھا اور ایک سو پچپن مارکس لانے والے سٹوڈنٹ کو یہاں پر ایم بی بی ایس میں ایڈمیشن مل گیا ہے تو فرنس آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اگر مند میں کوئی سندے ہے تو ضرور کمیٹ کریں دھنیواد